علامہ جزیر رحمت اللہ تعالیٰ بزرگ ہوئے ہیں ہمارے بہت بڑے آپ فرماتے ہیں ایک دن میں زہر کی نماز کی حامت کروا رہا تھا جب نماز سے فارغ ہونا تو کیا دیکھا کہ کونے میں شہباز بیٹھے یہ والا شہباز نہیں جو ایک سرد درکھ سیورا تو دوسرا تو دوسرے سیورا تیسرا جس کو آپ نیشنل یوگرافی پر دیکھتے ہیں نہیں بزر نبی علیہ السلام کا شہباز آپ فرماتے ہیں زہر بھی پڑی اثر بھی پڑی مغرب بھی پڑی اشحاب نہیں لیکن حرکت نہیں کی اسے وہاں بیٹھا رہا آپ فرماتے ہیں اس رات بادشاہ کے دربار میں معفل تھی میں نے کہا زہر سے بھوکا بیٹھا ہے آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندے پر آتھ رکھ اس کو دعوت دی میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں معفل ملاد مصطفیٰ علیہ السلام تو چل میرے ساتھ معفل بھی بھی چلا جائے گا ساتھ کو لگر بھی کھانے کو مل جائے گا آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جو واپس آئے تو میری لئے حلوہ لیتے آئیے علامہ جزری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلا گئے فرماتے ہیں معفل میں بڑا خشوخ بڑا ضعب بڑی کیفیت بنی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہتے ہیں میں گھر آ کر سو گئے آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ فرماتے دائیں جانے کموں پہ شیخ لاک چوبی سزار انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بائیں جانے حضرت نبی علیہ السلام کے سارے صاحب جوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ گر کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نے روح انبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے جزری کہ آج میرے غلام نے تم سے حلوہ مانگا تم نے حلوہ ہی نہیں کھلایا کہتے ہیں آج میرے غلام نے تم سے حلوہ مانگا تم نے حلوہ ہی نہیں کھلا علیہ السلام جزری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آم کھل گئی اور آپ فرماتے ہیں وہ اٹھ کے مسجد کی جانے بھاگا کہتے ہیں جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ شہوال ابھی اٹھ کے گئے ہیں کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگے آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا ہاتھ جڑے اوہ حضرت ماف کر چھوڑے نہیں لانا یاد رہا میرا گھر بالکل قریب ہے میرے ساتھ چلے میرے گھر میں آپ کو وہاں سے تازہ حلبہ بنا کے کھلاتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ السلام اسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلبہ ملے گا اس لیے ان کے پر چار نہیں پانچ تک بیریں پڑھیں ایک مجلس میں انہیں تین طلاقیں دے کہ ان سے جان چھڑا لیں یہ ان کی اسلام ممکن نہیں سوائز کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مزاق اڑا رہے ہیں اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ مان لے کے غلطی ہوئی ہے بیسے تو بڑے فقریہ کہتے ہیں کہ جی وہ توائمہ اکرام کی اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو دیکھو ہم اندی تقلید نہیں کرتے اور فقریہ یہ بات بتاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات ہی نے بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناغواری آئے گی قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر اب اس آیت مبارکہ کی شرعہ میں ایک حدیث ہے اس کی صحت پر اختلاف ہے لیکن شیخ علمانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں جامعہ ترمزی میں ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے اور شاول اللہ دیلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نکل کیا ہے کہ حاتم تائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی ان کے بیٹے مسلمان ہوگے عدی بن حاتم وہ نبیر اسلام کے پاس حاضر ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے میں چاہروں میں آپ سے اس کا فام سمجھ لوں یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ یہودوں نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو صوفیوں کو جوگیوں کو بزرگوں کو بزرگان دین کو علماء کرائم کو سوری علماء کرام علماء کرام کو کرائم انگلیش والا علماء سوہ کے لیے وہ بھی دروست ہے اپنی جگہ یہ جو رب مال لیا ہوا تھا تو ہم تو خود ہی سائی رہے ہیں ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں رہبان ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مال لیا کرتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی ہی تھا تو فرمایا یہی تو رب بنانے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ رب ماننا ہے ان کو نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا جو میرے اوپر بڑی تعمل لگاتے ہیں یہ کہتا ہے جی وہ ڈریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ پوچھ کے نہ چلیں تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو دیکھ لو یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وئی کے خلاف بتا رہے ہیں تب ہی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کود پہ ماردہ ہے یا سچ پہ کہندہ ہے یہی مطلب ہوا نا وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم تو ناکیس العقل ہیں ہم جاہل ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو علماء کا کام ہے نا تو دیکھ لیں اس سے یہ بھی ریزرڈ نکلتا ہے اور ڈگری ان کی اس کی اقاد یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں سنی شیعہ کے شیعہ زنی کے یہ ٹوٹل اقاد ہے ان کی ڈگریوں کی اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں پوچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی جنہیں سارے بابا مانتے ہیں شاہ ولیاللہ دیلوی ان کی کتاب حجت اللہ البالگہ پڑھ کے تو دیکھیں انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آبلوں کی صاف کیوئی ہے انہوں نے کہا کہ امت کی گمرائی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے ہاں انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغز رکھے وہ سنیت سے خارج ہے اور اس پہ اجمع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطی و صحت ہیں ان سے بغز رکھنے والا بدتی ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیں کون بغز رکھ رہے ہیں عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر چندے کٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے اور پھینکتے کہاں دیوباند اور بریلی میں جا کے اور جو شخص انہیں یہ کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دسبردار ہو اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا فرقہ لے کے آگئے نیا نہیں لے کے آئے اثر کا یہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے آئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہیں تو دیکھیں سرکار اللہ نے تو اڑے دے بلا کےڑی چھڑی ہے ہاں جڑی گمرائی سینہ اڑی اڑی بلا چھڑ دیتی ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں تو وہ آپ یہ دیکھیں یہ جب کبھی گمرائی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلاند ہوتی ہے اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پریٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دی ہے یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت تو ہم باتیں کر رہے ہیں آر سے پندرہ بیس سال پہلے تو تصوری نہیں تھا ملک حالات ہی ایسے نہیں تھے ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈھر جائیں اپنی اصلاح کریں اس لیے ان کے پر چار نہیں پانچ تک بیریں پڑھیں ایک مجلس میں انہیں تین طلاقیں دے کہ ان سے جان چھڑا لیں یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں سوائز کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مزاق اڑا رہے ہیں اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ